موسیقی 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 ہے کہ ڈسٹرک اپٹ آباد دے اندر دو سیاسی خاندان نے جنہاں لوگاں یرغمال بنایا ہے سیاسی طورتیں یرغمال بنایا ہے اور انہاں نے دو سیاسی پارٹیاں تیوی جو پاکستان دی بڑی ہیں سیاسی پارٹیاں انہاں تیوی قبضہ کیتا ہے اسی لوگاں ایک الاخنے ہیں کہ اے لوگ ماضی تو تقریباً چالی سال تو تو ساتھ اقتدار کر رہے ہیں قدے وزیر بھی ایک چیف منسٹر بھی رہے ہیں ایک گورنر بھی رہے ہیں اینا کوئی عوضہ حکومت دے ایسا نہیں جڑھا نہ رہا ہوئے اگر اے پچھلے چالی سالہ میں لوگوں نے مسائل نہیں آل کر سکے اتنے بڑے اتنے بڑے بڑے عوضی آنتے رہ کے تھی کیا سیئے سمجھ گیا نا کہ اے تحصیل میر بن کے تھی لوگوں نے مسائل آل کر سکتے ہیں اے نا دا کوئی کم ہی نہیں ہے اے نا دی یہ سوچ ہی نہیں کہ لوگوں نے مسائل آل کروں اے سمجھ دیں کیپٹ آباد دی عوام رہا ہے اور اے کینگ نے اے بادشاہ نے اے بھی نے انہوں دی اولاد بھی ہے دیکھو انہوں دے پوتے بھی نے اور اے سمجھ دیں جنریشنز تو مروسی سیاسی دا پروان جڑا رہے ہیں جنریشنز تو ترہ ترہ جنریشنز گزر گیا مطلب میرے مقابلے جڑا پی ٹی آئی دکنی ریٹ ہے اس تا دادہ بھی الیکشن لڑتا ہے اس تا پیو بھی الیکشن لڑتا ہے ان پوترہ بھی آگیا یعنی لوگ سمجھ دیں اے سیاسی خاندان جڑے ہیں اے سمجھ دیں کہ اسی ترہ ترہ چار چار نسلہ اے اپٹ آباد دی عوام انا دی غلامی کر دی رسی اور انا نالائکان دی غلامی کر سی جنہ اپٹ آباد دی شہری ہیں کچھ دیتا بھی نہیں ہیں اگر انا ماضی بھی کچھ بہتری کیتی ہوئے اپٹ آباد اس دے اپٹ آباد دی ڈیولپمنٹ کیتی ہوئے ایڈوکیشن سیکٹر بھی کچھ کیتا ہوئے ہیلتھ سیکٹر بھی کوئی کیتا ہوئے جنرل جڑی لوگانز یہ ضرور رہیات نہیں ہے اس پہ کوئی کیتا ہوئے بے شمار نوجوان ساڑے چار چار ڈگرییاں پکلی ہیں اور بے روزگار پھر دن پہ اینا طرح سوی ظالمانی آدھا کہ بھئی تسی اے جڑے نوجوان نے اے کدھر جلسن اے صرف تسی کالج کھول سو اے اینا دے آپ نے پرائیویٹ کالج کھولے نے کسے کے کھولے ہیں وہ اسے بھئی ڈگرییاں دیں دے جلدن جات کا اور جاتک بیچارے بے روزگار نہ ٹورزم ڈیولپمنٹ سے کوئی کام ہویا ہے نہ ایتھے شیئر دی امپروومنٹس سے کوئی کام ہویا ہے اس ہی سمجھنے ہیں کہ ایساں اگر موقع ملیا ایساں لوگان دی زندگی بھئی واقعی تبدیلی آنساں اچھا اس تو پہلے بھی تساں ایک موقع ملے لیکن چونکہ پھر بھی کچھ ایساں معاملات آئیں تو اسی ڈیسیٹ ہو گئی ہو اس وقت تھی پاکستان مسلم لیک نون دوساندر ساتھ ہے اس تا الٹیمیل ریزلٹ اے نکلے ہے کہ اس کے چاہتانی بیچ اس بامی چپ کلیش بیچ ساڑا ابتباد تقریباً چار سال ترکیہ دی کام ہو تو میروم رہے ہیں اور ہون زہر ہے جس لئے جس لئے چونکہ ہون ازاد ہوئی دوار دی سیتنال پر الیکشن کنٹیسٹ کر دی ہو یقین ہے اگر اللہ تو اس لئے کمیاب کر دا ہے تو اس لئے کمیاب ہوندے ہوتے اس سسٹم دے دیت تو اس لئے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کر نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھا ہے جو لے اس لئے اہم لڑی پارٹیاں ہوں یا پاکستان مسلم لیک نون یا پاکستان تحریک انصاف ہے کمیاب نہیں ہے اس لئے تو اس لئے نجھکاؤ کے سیڑ دروس سے یہ بہت کلیر واضح گا اللہ جی کہ میرے نال دو پارٹیاں ہیں انہوں دے ورکرز اور انہوں دے ووٹر میرا سپورٹ دے اور میں ہی ڈیسائیڈ کیتا ہے کہ میں الیکشن جتنے تو بعد بھی انشاءاللہ تعالی آزاد رہ ساں دیکھو گل سمپل ہے لوگ پارٹیاں بچ کیوں شامل ہوندیں پارٹیاں کل تیار پارٹی ورکرز ہوندیں یہ جتھے دی صورت تیار دیں یہ پارٹی ہوتے قبضہ کر دیں انہوں ورکرز انجوز کر دیں ایز سیڑی اور اقتدار بچ پہنچ دیں اس طفح ساں یہ فیصلہ کیتا ہے کہ لوگ تے ووٹران تے لوگاں کلنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اسی لوگاں کلنے جو نا ڈائریکٹ اسی ہونا اپروچ کر رہا ہوں انہوں آخا کے ووٹ دے بجائے اس سے کہ ایسی یہ پارٹیاں والے جڑے یہ لوکل بارڈیز آمینڈمنٹ ایکٹر نائنٹین جڑا ہے یہ تسا ہم باؤنڈ نہیں کرتا کہ کوئی نا کوئی تسا ہی پارٹی جوائن کرو لازمی نہیں نہیں اس پر کوئی باؤن میں اچھا ٹھیک ہے اچھا انتہوں نے کلنے چیز پوچھتا کہ تسی بیسیکلی ڈیولویشن آف پاور ڈاؤن ٹو دا لوہس لیول دوزار ڈیولویشن پلان تو سٹارٹ ہویا ہے دوزار تیرہ میج پر کوئرمنٹ مینٹ ہوئی دوزار پندرہ میج الیکشن کنٹیسٹ کیتا ہے اس پر چاہید ہے دیا کہ مرکز صبح تو کچھ ڈیولویٹ آف پاور چاہے انتظامی نے سیاسی نے یا مالی نے زلہ تحصیل اور پھر یون کونسولیبل ہون چونکہ زلہ نہیں رہا تحصیل ہے یا پھر ویلیڈ کونسولز نے اور جڑے مرکز اور صوبے نے اے تسان بی تو تری پرسنٹ تک فانڈ دینے ہیں ہنڈر پرسنٹ تسی اپنے جڑے تساندہ منشور ہے جڑے تساندہ مسائل ہے انہا درکیاتی کمہ کمپلیٹ کرنے تسان کول کی اس سٹیٹیجی ہے کہ تسی کینی فانڈ جنریٹ کرسو دیکھو لاسٹیئر بھی جس پہلے ہی پہلی تک گلے کے جارہ تحصیل میں رہے اس کو لے اختیار بھی آسل ہے کہ وہ لوکل ٹیکسز لاکھ تھا اور اس میں پتہ ہو سی کہ جتنے ہی ٹیکسز ہوں دیں اے میک میں لوکانال مل کے دیں پیسے کھان دیں حکومت دیں خزانے بچ نہیں گل دیں کرپشن ہوں دیں ایک بہت بڑے لیول تک کرپشن ہوں دیں میں جس لئے ماضی بچ زلہ ناظم ہے تو اس پہلے ایک سال دا وہ تقریباً تری کروڑ پہ ہے ٹیک دوسرے اندازہ لاؤں کے فیفٹی ون یونین کونسلہ نے تھی ہونا بھئی تری کروڑ پہ لہاں کتنی ڈیویلپمنٹ کر رکھتا ہے لیکن یہ نا مشکلات ہیں دیکھتے ہیں میں اس لئے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک ٹھیک اور ایشین ڈیویلپمنٹ بینک ایسان ایپٹباز شیئر دی ایمپروومنٹ رکھتا ہے جوڑا انہوں نے دا پروگرام ہے اربن 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 ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے جی انکلوسیف اربن ڈیویلپمنٹ ٹھیک اس پروگرام دے تحت انہوں نے اساں تیرہ ارب رپیہ دیتا ہے جس پہ جو تقریباً ساڑھے چھے ارب رپیہ سیرف اور سیرف واتر سپلائی بستا ہے کیونکہ اپٹباد شیئر دے لوگ جلیں وہ گٹر پانی تا جڑا نالیاں ملی ہیں وہ گندہ بدبودار پانی پی دیں وہ سستے ساڑھے چھے ارب رپیہ رکھا گیا اس سے علاوہ اپٹباد شاہد اندر پارک مثلا جی تھے بس سٹینڈ ہے جی تھے سلاٹ پہ جو فیلت ڈیپو بنے ہیں وہ تھے پارک فیملی پارک وغیرہ بنانا اس سے علاوہ اور جڑا اپٹباد دے اندر بارشاہ ہوں دی ہیں سلابدی صورتحال ہو جلدی ہے جتنی بھی انکروچمنٹس نے انہاں ختم کرنا جڑے وارٹر چینلز پرانے انہاں بہال کرنا یہ بہت بڑا پیکج ہے وہی تیرہ روپیدہ پیکج ہے جڑا ہی نالائک ہو پرانا جس لئے میں ناظر میں میں اس تھی اپروول کے دی لیکن بعد بھی یہ پیسے آن نہیں ہے کہ ہونو پیسے آنا شروع ہو گئے اور اسو دیکھ سو کہ گریوٹی فلو دی جلی ایکسٹینشن ہے وہ بھی تقیبن پیسے آئے نہیں تھوڑے تھوڑے کر کے آنے آرین پہ لگے پیسے جی اچھا اچھا پروجیکٹس اسے جب واسا ہوئے نے تیار کر کے ٹھیک ہے تو سمکال کی دی ٹیکسٹ نے آنے دی اس تو پہلے ویکوم آلڑی اتنا اسے درے ٹیکسٹ دا بوجھے کہ آم آدمی جسر تو بنیادی تو جیادی چیزیں کیا چیزیں تکلپن بار ہونی ہے کیا یہ اس تو بہتر نہیں کی تسی اسے آسان دا آئے الخمدللہ اللہ اللہ کے این سرزمین ادارہ دی خوبصولت با دی بہنی خوبصولت ہے اور نیچل کیوٹی ہے کہ اسے دیویلپ کر کے اسی فانسیل بھی کم آواں اپنے لیلے لوگوں انہا امزار کنا انہا اروجگار دے محقیب فرام کنا اور اے فانٹ پیس اڈی اسے جنریٹ ہون اور وہی یوٹیلائز ہون اس اسے آم ٹو رزم اسے یا اپنے اس دے لوگ اور آمدونی ملکی دے لوگوں اسے وزٹ کرنے آن اور ایک سورس پڑھیں انکم دلی اور اروجگار بھی مہی ہو رہے دیکھو جی اپٹو باد دستے کے اپٹو باد دے اندر نتھے کلی ایک واحد ایسا علاقہ ہے جڑا ٹو رزم ہستے ہیں ٹھیک لیکن میں سمجھنا ہے کہ نتھے کلی جڑا ہے وہ بالکل ایک پیالے دیتا رہے نا بال اس لائکہ بال اس لائکہ اگر ٹورسٹ آن رہے تھے ایک دن تو بعد دوسرے دن اس لائکہ کوئی کام نہیں رہن دا وہ آتے میں سارا وزٹ کر کے دا مہت سمجھا ہے لیکن میں جا رہے ہیں اس ہی سمجھ دیا ہیں کہ اس ٹورزم میں ایکسپینڈ کرنے دی ضرورت ہے اس ہی بہت عرصے تو صبح اکومت نہ لے کوشش کی تھی لیکن بدقسمی تلالے تک نہیں بان سکی اس ہی نتھے گلی مشپوری ٹھنڈیانی اس ہی تکریباً چھتالی کلومیٹر دی روڈ ہے اگر تسی مری تو نتھے گلی دیکھ کے مری تو نتھے گلی اس تو کٹ کلومیٹر نے میرا خلال ہے ٹوئنٹی کلومیٹرز ہو سا اس ٹوئنٹی کلومیٹر تے اتنے لوگ سیکلوں دے صاحب انہ دا روزگار ہے اگر اے فورٹی سکس کلومیٹر نامی روڈ بن جلے تے میں سمجھنا کہ اتھے اور کئی سو لوگ سرکل بکوٹ بھی شامل ہے سرکل باغن دے بہت سارے ایریاز نا اگری بالا ہے اسے سراؤنڈنگ بھی جیتے ہیں نم لی میرا ہے اینا ایریاز بے ٹورزم آئی ایکسپینڈ کرنے دی ضرورت ہے ٹھیک اور جو ہی ٹورزم ایکسپینڈ ہو سی دے لوگ جڑا ہے اس سیلف ایمپلائیمنٹ کر کے اندے کوئی ٹھیلہ لاک اندہ ہے کوئی ریڑی لاک اندہ ہے اگری ریسٹورننٹ بنا کرنے دے اے ہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس نال ڈسٹک اپتباد دی انکم بھی بادک دی ہے اور دوسرا جڑا اپتباد دے اندر انیمپلائیمنٹ ڈیڈی ہے وہ بھی کٹ ہوگتی ہے اور پیسہ آگت ہے جیتے تھے تکس ہن دی گھل کی تھی میں کوئی ٹیکس دال آٹے تے چھی نہیں اور پٹرول دے تکس ہن دی نہیں گھل کی تھی کیونکہ وہ ٹیکسز جڑے ہوتے مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت لانے دی لیکن لوکل بہت سارے ٹیکسز نے جنہاں بیٹسی مائننگ ہون دی ہے فلانا ہون دا ہے اے افسران مل کے لوکانہ لے پیسے کھار جل دیں حالانکہ اے پبلک دا پیسہ ہون دا ہے گورنمنٹ کو لانا چاہیے اور پھر لوکانہ لے کھار جلنے چاہیے اربون اور کنٹورن میٹ دے ایر 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 اتھر تکس کلیکشن دے گل ہی نہیں کر رہا بلکہ انا ٹیکسز دے خلاف ہاں دیکھو دنیا بے کدھرے بھی کوئی بھی ملک اگر ٹیکس کلیکٹ کر دا ہے وہ اس وستے کلیکٹ کر دا ہے اور وہ اس پیسے ہیں ملکے عوام دلان پاکستان بے جتنا بھی ٹیکس کلیکٹ ہون دا ہے ہوتے چوری کرنے وستے ہون دا ہے اور ایک انٹورنمنٹ ہے یا ٹی ایم اے ہے انہاں لوکان فسلیٹیز کے دیتی ہیں توسی ابتباع شاید اندر کیار بے چلے جلو پار ملک پورے بے چلے جلو اور سیٹی اربن بے چلے جلو کیا ہے تھے صفائی سے دلائی دے کوئی نظام ہے کیا لوکان پانی پینے دا ملدہ ہے صاف پانی ملدہ ہے نہیں ملدہ یہ اگر اس قسم دا ماہول ہے تو لوکان تے ٹیکس دینا بھی نہیں چاہیدہ لوگ کیوں ٹیکس دے وہاں یہ صرف اور صرف جڑا ہے وہ آپ نے ٹیکس کھانے دا مائننگ ہون دی ہے اس طرح بھی ٹیکس ہوندہ ہے اس کے سمدھ جائے یہ زیادہ مرکز اور صوبی جا کے اندین ہے اور پھر اسے بھی چونتے ہیں خود جنی کے تحصیل کس طریقہ نہ جنریٹ کر سی کہ پرکسیمم اپنا مطلب ہے کہ اگر ٹیکسز میں دیں تو اوڈیویلومنٹ کرنے میں اڈرڈ پرسنٹ کم یاب ہوئے اس تحصیل دیتے ہیں اپنی بھی انکم ہے نا تحصیل اپتے بات دی اپنی انکم پجا کروڑ پر تو زیادہ ہے ایسی سمجھ دیا کہ اس طلابہ اور جتنے بھی لیکیجز نہیں ہونا کنٹرول کر ساں بہتر ہو اس طلابہ سب تو بڑی گالے پہ کے پھر گالا جلدی ہے کہ پاورز دی مرکز اور صوبے دینے سے تیار نہیں ہونٹی ایون بیوروکریسی دی ترفوں میں انکار ہویا دی دسٹرک بھی ختم ہو گیا پہلے کم از کم دسٹرک نازم لڑا ہے اور ڈی پی او اور ڈی سی او وغیرہ دی ایسی آر وغیرہ لکھتا ہے ہونٹا پاورز دینیاں تسا مل سون انہا واقعی ممکن ہون کہ ڈیولوٹ ہون مرکز صوبے دینے سے اسہ ممکن مانے سے تسی کی طریقہ کار اختیار کرسو پہلے گالے کوئی رکاوٹ نہیں جتنہ بھی کام ہو رہا ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس دے اندر ہو رہا ہے پھر رولز آف بیزنس ہیں انہا دو چیزان دے اندر تحصیل مرکل اتنے اختیارات ہیں کہ وہ انڈیپنڈنٹی بداؤ کسی رکاوٹ تو اپنے علاقے دین لوکان دی خدمت کرسکے اور میں سمجھ دائیں کہ یہ تحصیل دا الیکشن بہت بڑا الیکشن ہے بہت بڑا حلکہ ہے جس الیکشن جتنے والے ہیں کم از کم لکھتا ہوتا ہوتے ہیں ووٹ کے نہیں پیسو جڑا آدمی اور ٹوٹل اس حلکے دا چھے لکھ ووٹ ہے جڑا آدمی چھے لکھ ووٹرز ہی نمائندگی کرتا ہے میرا نہیں خیال کہ ڈسٹرک بھی کسے بھی جتنی جان ہوئے کہ اس سے رز کم میں دے کم میں بھی رکاوٹ پا سکے اگر بھی رکاوٹ پانے دی کوشش کرسی تھی انشاءاللہ ویل ٹیک کیر آف ہے ٹھیک تو سندھر تعلق ایون تسی بنیادی اور معنی میں رامی چو پاکستان طریق انصاف ورکا تو سندھر بھی ہوئی ہے اور ٹکٹ چونکہ سرداش جانبی صاحبہ مل گیا تقریباً علاقہ برادری اس ساریاں تقریباً نہیں کیا تو سندھر یہ ووٹ پانے کے تے مسلم لیگ نوں ایسا کوئی ایڈوانٹیج ملنے دے چانسز نہیں نہیں ہے جڑے لوگ ٹکٹ بند دیں انہوں دے یقین نہیں سازش ہے لیکن تسی صافی ہو تسی وزٹ کر کے نوں سڑے علاقے بھی نائنٹی پرشنڈ لوگ وہ پارٹی کسی ہم ہی نہیں قبول کر رہے وہ نہ مسلم لیگ نوں نہ من دیں نہ پی ٹی آئی ہم من دیں نائنٹی پرشنڈ لوگ جلے سرکل باغن دیں امام ووٹ دیں اس سے تیار نہیں اور تسی یہ بہت دور نہیں ان پندر بی دن دی گل رہ گی ہے اکتیس مارچ تس بھی دیکھ سو واقعی روز برو تسندیجہ مائد بے زافہ اور آج بھی مولانا عبداللہ عباسی صاحب بھی تسندیجہ مائد اعلان کر رہے ہیں اسو محمود صاحب اس طرح اور جوگ در جوگ لوگ تسندیجہ مدھو رہے ہیں ڈاکٹر قاضی عدنان بشیر صاحب ہے انہاں دی جلی تنظیم العیوان ہیں انہاں آج ساڑی ہمائد اعلان کیتا ہے اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر اور ویسے اس تو علاوہ بھی تسی اگر ساڑے الکے بھی پھرو تے عام جڑا ووٹر ہے ایٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جنہاں دی دل دی آواز ہیں جو سردار شیر وادنہاں ووٹ دے ہیں اسی انشاءاللہ لوگاناں ڈائریکٹ رابطے کر رہے ہیں اسی کوئی سیاسی ٹھکے داران دے تھرو کسی نے رابطہ نہ کر دے نہ سڑا اس ٹائل ہے اسی ڈائریکٹ لوگاناں انٹاچ ہونا چاہتے ہیں انہاں رابطے جاری نہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ ایک تاثرے بھی دیتا جو دل ہے کہ ازاد امیدوار کسے بھی بھیلے عوام دی رائے ہیں پس پوشٹ ڈال کے اپنے ذاتی مفاد یا کسے بھی مفاد دیتا ہے کسے نہ کسے جماعت پر شامل ہوئے دے ہیں اور پھر اتران ایک آرٹس ٹیڈنگ اور دورت ریہ سسلہ اور اس وجہ بھی لوگ آوائیڈ کر دیں اس تے بارے بھی تو سکھی حق سو نہیں میں اے لوگاناں دی شخصیت تے ڈیپینڈ کرتا ہے جڑے لوگ بکھنے والے ہوں دیں اوہ پارٹیاں بچ ہوئی ہوں دیں تے بکھ جل دیں نا تسا ماضی دیں کئی مسالہ دیکھیں جڑے لوگ نہیں بکھ دیں وہ کسے قیمت دیں نہیں بکھ دیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پر نہ کوئی ایسی پارٹی پیدا ہوئی ہے نہ کوئی ایسا انسان پیدا ہے جڑے میری قیمت لاک ہے سبائی صدق تے پاکستان طریق انصاف تقریباً یا علاقائی جتنے بھی قیادت ہے اوہ داہر گالے تسا ایک نورکستر کسے درے پر کر رہی ہے اگر تسا نیکمیابی دوبات عمران خان صاحب خود تسا بلا کے دعوت دیون اور شمالیتہ تکوی جی چانسز ہیں کہ تسا نا کوئی جوکا ہوگتے اس پاس سے عمران خان صاحب آج کل پریشان نے ٹھیک ہے وہ آپ نے ایم پی اے ہمیں نیا لگین رازی کرنے دے ٹھیک میرے تک میرے خیلے انہوں نے ٹائم نہیں آنے لگا ٹھیک ہے اچھا انہوں نے سپیشل ہی تسا نال میں اس وقت انہوں نے ساں گال چھیڑی چھٹی ہے ملکی سیاستے والے نال اس وقت ملک تندر سیاسی علاق بڑے گمگیر ہوئے دنے کیا ہوتے دوسری ملکی سیاسی علاقات بہت سیمپل جی گال ہے عمران خان صاحب جڑے انہوں نے لوکا ایک امید دیتی ہے کہ او سکتا ہے اس ملک کے اندر تبدیلی ممکن ہے لیکن انفرچنیٹلی انہوں نے جنہوں نے ٹیم نال رکھی ہے اوہ مازی دے چور رچکے ڈاکو سارے نال رکھے تمام پارٹیاں دے جڑا کچرہ ہے اوہ عمران خان صاحب کا ٹھکار کے لئے اون کچرے تو خوشبو آنا یہ ممکن نہیں ہے اور اے ہی وجہ ہے کہ آج پاکستان دے بچہ بچہ جڑا ہے اوہ عمران خان صاحب دے اس حکومت کے لئے نال آئے ہیں پریشان ہیں اس لئے کہ انہوں نے جتنے بھی لوگ نے اوہ اپرچونسٹ ہیں انہوں نے دو ترے ایسا لائن جیب شیپ پر سن پھر اس تباہ چلے جل سن کسے اور پارٹی پر چلے جل سن تو سنگھی لگ دے اے طریقے تو اعتماد دی کمیابی اور نکامی دی کتنے فیصد چانسے سے میں آج کل کوئی خبران گورنل سننے نہیں میں بہت لیٹ تک کمپین کر دے رہنا اچھا لیکن جو آلات لگنے آج ماہ کسے دس ہے کہ چودری پرویزل آئی ہیں چیف منسٹر بناندین پہ لگے پہ جا اگر اس قسم دی گالتے فلم لیکن کوئی چنگی زیادہ بڑے اوسرا جماعت آنجین کاف لیگ ریڈی اے وغیرہ ہمکوئیم اسٹیبلشمنٹ تارسنال گیرہ بڑھاتا لگے لیکن اگر اندروں دراد نہیں پیندی جنگیر ترین یا علیم خان دے گروپ تی صورت پچ تے شاید کارچہ سیزن اور انہوں دا بھی ایک رجان بن گیا ایون میان صاحب دل ملاقات تے کیا آتے دوسری بس سارے اقتدار دے پکھین کبھی سجے دوڑ دے رہن دے کبھی دوڑ دے رہن دے اینہ ملکوستے کچھ نہیں کرنا میں سمجھ دا کہ اگر ملکوستے کر رکھتے تے آج پاکستان دے عوام اس مشکلات دے شکار کیوں ہوندے آج پاکستان دے لوگ مشکلات دے شکار اس سے بستحنان کہ یہ حکومتہ ماضی دیاں تمام حکومتہ فیل ہو گیا وہ لوگوں دے زندگی بھی کوئی پازیٹیف تبدیلی نہیں آنا کیا اسی طرح عمران خان صاحب دے حکومت ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہے اس دی گورننس پچھلی ماضی دیاں تمام حکومتہ کے لوگ ہر زیادہ بری رہی ہے انہ دی پرفارمنس زیرو رہی ہے اس دی وجہ ہے کہ پرفارمنس ایک کالا عمران خان تھے نہیں کر رکتا پرفارمنس تھے اس سے منسٹرز کرنا ہے انہوں نے ٹیم کرنا ہے اور جڑے منسٹرز نے اور ٹیم نے اس سارے ہوئی لوگ نے جڑے ماضی دی حکومتہ دا اس سارے انہوں نے کلوں کے سے خیال دی تو حکومتہ کرنا میرا خلیب بے وکوفی ہے اور اگر تحسن دی کمیابی اس حروت پیچ کوئی رکاوٹ بڑھنے دی کوشش کرے سبائی حکومت یا مرکزی تو اس سے کیسٹریٹیجی ہو سی کس طرح آپڑے معامدی خدمت امت بیچ رہی ہے تو وہ ساڑے چھوٹیاں چھوٹیاں اوچھیاں کر دینا سی اپنے پوسٹو شوستو پینا فلیکس لانے ہیں پچھو پچھو لاندے سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے لیکن اس نے کوئی فرق نہیں پہنے دا اس لئے کہ عوام جڑی ہے انہوں نے دل بچ میرا نا ہے انہوں نے زبان تے میرا نا ہے انشاءاللہ تالہ اکتیس تاریخ آئینہ شکست فاش ہو سی سجدہ صاحب آخرت میں دوسران پھر شکست ادا کر ساں آپ نے اس چینل دی طرف ہوں اور اساں یہ چینل بیسیکلی اپنی ماں بولی ان کو زبان دی تعمیر و ترقی اسے اس چینل دا سٹارٹ کر دے دوسران اس تو پہلے اگر کوئی کردار ادا نہیں کر رکھا اگر تسی اللہ کردائے کمیاب ہون دیو تسیل میر بن دیو یقین انسٹی میر بھی ہو سی اچھی باورتنات اسی آسو اپنی ماں بولی تعمیر و ترقی اسے کی کردار ادا کر سو کہ اساں یہ اس ماں بولی ہیں اس ساتھ تک نظر انداز کری تا گیا ہے کہ اساں دا انتہائی پڑھے لکھا تب کا نہ ان کو لکھا کتا ہے نہ ان کو پڑھا کتا ہے اس تھی تعمیر و ترقی اسے دوسری کی کردار ادا کر سو سوڑے چینل دوبارے دوسران اکھے خیال دیکھو جی کوئی بھی قوم کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک دی ترقی کر رکھتا ہے جدوں تک انہ دی جلی ایک دار نے انہ دی جلی روایات نے انہوں قائم نہ رکھا اساں آپ نے کلچرہ زندہ رکھنا آپ نے زبانہ زندہ رکھنا اے میں سمجھ دا کہ اے کوئی ساری صرف سیاسی ضرور ذمہ داری نہیں اے ہر فرد دی ذمہ داری ہے بدقسمتی نہ لے ہویا ہے کہ اسی مثلا کراویچ اسی لوکاں اپنے بچے اینل اردو بولنا شروع کر ساتھی ہے حالانکہ اردو تو بچے ٹی وی تو اسے کرتے ہیں باقی کوئی زبانگیروں میں اسے کرتے ہیں اپنی بولی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے میں تھے بڑا پکا ہے اس گلتے میں تھے اپنی جتے بولنا زیادہ تھا پاڑی بولی بولنا اس وستے کہ وہ بھی ساڑک کلچر ہے اس وستے کہ اگر پولجل ساں سے اپنے بچے ہیں اردو تے لا سکسا تے کل جڑی نہ کوئی ساڑی پاڑی بولی بولاک سی نہ کوئی ہندگو بولاک سی نہ کوئی اور زمان بولاک سی اس وستے میں سمجھ دا کہ ایک گومنٹس سے بھی ذمہ داری ہے ہر انڈویجل دی ذمہ داری ہے پیشری دفعہ جدو میں زلان آزم ہے تو ساڑک کلچر وغیرہ وستے سپیشل فنڈ ہو دا ہے اس دفعہ تحصیل بچوی ہے اور اسی انشاءاللہ تعالی کوشش کر ساں کہ جلے لوگ اپنے کلچر پریزرو کر رہے ہیں اپنی زبان پروموٹ کر رہے ہیں انہوں دی اسی مالی مدد بھی کر ساں اور جتنے قانونی طورتے بھی اخلاقی طورتے جو مدد بھی ضرور کر ساں گی سردار صاحب آخرت میں ایک وری پھر اپنے چینل دی پوری ٹیم اور اپنی ذاتی طرف شکریہ دا کر ساں انتخابی مہین اپنا اس انتہائی مصروف ٹائم جو اپنا وقت کٹ کے ساڑی اس چینل نے ٹائم دیتا ہے اور اس امید نال کہ انشاءاللہ انداجت تساں حصیب اللہ صاحب ساڑے پروگراموں میں شریع کر ساں بہت بہت شکریہ ناظرین تساں ازاد امیدوار تحصیل میر اپٹر باد جناب سردار سیر بادر صاحب گالبات سنیئے مختلف مضوعات ملکی ضرورت حال دے والے رالوی اپنے کسے آئندہ پروگرام تک اجازت دے ہو اپنا بو بو خیال رکھے ہو پروگرام پساندہ ہوئے اسہاں فیڈ بیئو بھی کرنا ہے اسہاں سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کرنا ہے دوسنا تب بو بو شکریہ اللہ حافظ